ہلو فرنس میرا نام ہے سید اسیم اور میرے چینل کا نام ہے کبوتر کیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا جس میں آپ خود سوچوں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے آج کل کچھ بھائیوں نے کبوتر باجی کو بلکل بدنام کر دیا ہے بلکل بدنام ٹھیک ہے بھائی یہ ویڈیو خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے جو چڑی ماری کرتے ہیں کلت طریقے سے کبوتر وہ پکڑتے ہیں اور کافی بھائیوں کا دل دکھاتے ہیں کبوتر پکڑ کے اور دیتے نہیں ہیں میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھو سمجھو کہ ویڈیو میں آپ کیا دیکھ رہے ہو دوستو ٹھیک ہے ویڈیو میں پہلے آپ دیکھو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں چڑی ماری کرتے ہیں 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 مجید کے منار پہ وہاں ایک کبوتر بٹھا ہوا تھا اور وہاں چڑھ کے منار کی اوپا چڑھ کے انہیں کبوتر پکڑا بھائی میں تو جیسی میرا پاس یہ وارس اپ بلک میں آئی تو میں اسی وقت آپ کے ساتھ بھائی شیئر کر رہا ہوں میں یار بھائی یار کچھ سرم آنا چاہیے آپ کبوتر باجی کرو آپ کے چھت سے کرو آپ کے گھر سے کرو ٹھیک ہے کبھی مال لو خود چلو ٹھیک ہے اور بھائی وہ آپ کا تھا کبوتر تو آپ آپ کے گھر سے کبوتر باجی کرو پہلی بات کو آپ کے گھر سے کبوتر بھاگ رہا ہے تو کوشش یہ کرو کہ اپنے گھر بیٹے بیٹے اتاننی کی کوشش کرو کسی کے چھت پہ مجھ چڑھو کسی کے گھر پہ مجھ چڑھو کسی کے مینار دیکھیں دوستو مینار پہ چڑھ کے وہ کبوتر انہیں پکڑا دیکھیں کتنی غلط باد ہے دوستو ارے سرم آنا چاہیے اسے انسان کو ہے جو ایسی سڑی چوڑی مالی کرتے ہیں لوگوں کا دل دکھاتے ہیں سرم آنا چاہیے اسے لوگوں کو دوستو آج آپ اس طریقے سے حرکت کروں گے یہ کبوتر باجی بدنام ہو سکتی ہے بھائی آپ سمجھ داری دکھائیے جو بھی بھائی اسی حرکت کرتا ہے بھائی بلکل اسی حرکت آپ مت کرو کسی کا دل مت دکھاؤ کسی کا آپ برا مت سوچو آپ تبھی سب کا اچھا سوچوں گے تو بھائی آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوں گا یہ آپ دماغ کو مٹھا کے رکھو آپ آپ کے چھت سے کبوتر باجی کرو میبت بیٹھا بھائی اسے ہوئی آپ کا بھائی اسی کیاتا نہیں ہے کیا اس کے بھائی اسی حرکتا ہے بھائی ستنا بھی آکش کر لو تو اتر بھاگتا ہیے کبھی سائی ساٹھ بیٹھا گھونگی آپ کی کھر کے اوپر بھائی دس دن بعد ایک مینے بعد بھی وہ بھاگ کے واپس آپ پہ بھر پائیں گا باقی اس چڑی ماری مت کرو یا مسجد کے مینار پہ چھڑ کے کب اتر پکڑ رہا ہے میناروں پہ چھڑ رہے لوگوں گھروں کے اوپر فتر مارا جاتا ہے ابھی بجلی کے تار پہ بیٹھا ہے تو لکڑی کے دوارا ہے فتر کے دوارا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں لوگ آپ کے گھر کے نایا کا اتر اڑا پڑنے کے بعد میں پورا شہر گھومتا ہے وہاپس آپ کے گھر پہ آتا ہے تو چڑی مار تو ایسے ہے کہ بس دن بھر ان کی آسمان بھی نگاہ ہوتی ہے جہاں کب اتر بھٹکتا ان نے دیکھا بس بلی بن جاتا ہے بس امن لو بلی کو چھچڑ دیکھتا نا بھائی اس میں کام آ جاتا ہے مال لو آپ کا کب اتر گھر سے بڑا وہ پورے مہلے گھومپری کے آپ کے پاس واپس آیا سام میں دوپیری میں کبھی بھی تو چڑی مار آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے کہ بھائی وہ میرا کبوتر ہے میرا ہو گیا ہے کئی لوگ دوستوں ایسا کرتے ہیں میرا پاس کئی باروں کمنٹ آ چکے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کبوتر اڑتے ہیں اور ہمارے کبوتر کو دوسرا انسان آگے بولتا ہے یہ ہمارا کبوتر ہے سرم آنا چاہیے اس انسان خود اس سے آپ کے دم پہ آپ کبوتر باجی کرو آپ کے چھت سے کبوتر باجی کرو اور آپ کے کبوتر اڑاؤ کسی کے دل مت دکھاؤ ٹھیک ہے تو صحیح جو ویڈیو تھی بھائی خاص طور پر آپ کو سمجھانے کے لئے ویڈیو تھی کہ ایسی حرکت مت کرو کیونکہ یہ ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مسجد کے منار پر چڑھا ہے کبوتر پکڑنے کے لئے ارے یار کوئی چیز کا ہو جاتا ہے یار بھائی کوئی دین ہے کوئی دھرم ہے آپ اس چیز کو دیکھو جو کہ کیا کر رہا ہو اس سرمانہ سے اس انسان کو بھائیان کرو آپ کی گھر تھی آپ کی گھر تھی کا اترباجی کرو آپ کہاں چڑھ رہا ہوں یہ تو سوچو آپ مجھت کی منار پر بلی آئی ہیں وہاں پر پوچھ کوئی پرندہ آکھ پکڑ لیاں گا کوئی دوسرا کو پکڑ لیاں گا چلو مان لو آپ کو اترباج آپ کی گھر پر آ جائیں گا ایک دن بعد دو دن بعد دن بعد دن بعد بلکت میں پکڑ رہا ہو کہ دوستو یہ میرے پاس واتسپ گروپ میں آئی تھی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ یار وہ چوہے چامنج ہیں گا اس تک کی ویڈیو پوچھیں اور اس کو کچھ سرم آئے کہ ہاں یار میڑی گلتی ہوئی ہے میں کہاں چڑھکیں میں نے کبوتر پکڑا ہوں ہاں آج دیکھو دوستو ہر شہر میں آپ کو چڑھی مار ملے گا کبوتر پکڑنے والا ملے گا کچھ لوگ تیسے ہیں کہ آپ چڑھی مار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کبوتر پکڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں ان کو بھی سرم آنا چاہیے کہ آج ہم نے چار کبوتر پکڑے آج ہم نے پاس کبوتر پکڑے ایک گھنٹے میں دس کبوتر پکڑ لئے آج کیا کر رہے ہیں آج آپ یہ سکھا کے ٹھیک ہے آج آپ یہ سکھا کے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں مطلب آپ تک کری رہے ہو ساتھ دوسروں کو بھی سکھا رہے ہو آج جو آپ کر رہے ہو دوسرا بھی کریں گا ہو آپ کو دیکھے دیکھے پھر اور کریں گے اور کریں گے ایسے میں کبوتر باجی بلکل ختم ہو جائیں گے جو چھوڑی مار رہتا اس کا کام پھر یہ ہی بن جاتا ہے یہ ہی کام رہتا ہے کبوتر پکڑنا ہے اور وہ بیچ کے میرا گھر چلانا ہے میرا شروع کرنا ہے کام زندہ پورا چھوڑ دیتا ہے دن بر چھت کے اوپر بس دن بر چھت کے اوپر آسمان کو دیکھنا بس کبوتر بھٹکتا دیکھیں کبوتر پھٹنا چاہلو گرتے پڑھتے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے دن بر چھت پہ دیتا ہے کالا پیلا گونڈ بن جاتا ہو ڈاما لگا لے چہرے پہ سب گود بن جاتا ہو ہو دوست میں آپ کو ایک بات بلو آپ کے شہر میں کبھی چھڑی مار ہے بلکل ایسے لوگ سے آپ بات کرنا بند کر دو بلکل ایسے لوگ سے بات کرنا بند کر دو آپ کی دیلی پی بھی چھڑنے مات دو کبھی آپ چھڑی مار کو آپ کے گھر کے اوپر لے کے آ رہا ہو مالو بھی کیا ہوتا دوستو ان کی جو نظر ہوتی ہے بہت ہی خراب ہوتی ہے بہت ہی سڑی ہوتی ہے کیونکہ ان کی نظر کبھی آپ کے ڈھامل پہ آپ کے اوپر کو لگ گئی آپ کے اوپر بیمار ہو سکتے جایا ہو سکتے